یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعتقاف اعتقاف سے کیا مراد ہے اعتقاف میرا بھائی عربی زمان کا لفظ ہے اس کے جو لغوی معنی ہے ڈکشنری والے معنی ہے وہ ہے کہ خود کو کسی چیز سے روک لینا بند کر لینا کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ اس کی طرف سے نہ ہٹے اور بھی بہت سارے معنی ہے لسان العرب وغیرہ میں بڑی تفصیلات آتی ہیں اور اس کے ایک ہے ترمنالوجی استلاحی معنی ان سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ اس خلوط میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی جو ہے اس کی تجدید کر سکیں اعتقاف بیٹھنے کے کئی فضائل آتے ہیں حدیث نبویہ میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتقف کے بارے میں ارشاد فرمایا یعنی محتقف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملن نیک عامال کرنے والے کی مثل پوری پوری نیکی آتا کی جاتی ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ میں کتاب الصیام باب ہے فی ثواب الاعتقاف حدیث نمبر 1781 علاوہ عزی عبداللہ بن عباس ہی سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے اس روایت کو امام طورانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا حدیث نمبر 7326 اسی طرح امام زین العابدین بن حسین اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں دس دن کا اعتقاف کیا اس کا ثواب دو حج اور دو عمرے کے برابر ہے اس روایت کو امام بحقی شعب الایمان میں لاتے ہیں باب علیہ اعتقاف کے زمن میں اچھا مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت میں نے آپ کے ساتھ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالی محتقف کو دوزخ سے تین خندقوں کے فاصلے دور کر دیتا ہے اس کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں تو لا ہے علاوہ ازیس کو امام بحقی شعب الایمان میں بھی لا ہے حدیث نمبر 3965 اور پھر امام حیسمی مجموع زواید میں بھی لے کر آئے تو کئی کتب حدیث میں وہ حدیث آتی ہے اور حضرت امام زین و عابدین نے جو اپنے بابا امام حسین سے روایت کی وہ امام بحقی شعب الایمان میں لاتے ہیں حدیث نمبر 3966 تو وہ آگے پیچھے دونوں روایتیں ہیں تو بہرحال یہ چند ایک روایات ہیں زمن میں کہ اعتقاف بیٹھنے کی وزیلت کے زمن پھر اور بہت سارے مسائل ہیں پھر انشاءاللہ تعالی زندگی باقی تو پھر باقی مسائل پیش کروں گا آپ میرے لئے دعا کریں کہ طبیت میں یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے درست دینے میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی بہتری کریں وَبَعَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ �ہ م absolute ہے ها ہاین گما گفت چ موسیقی